سب نے دیکھا اپنے سرداروں انترہ سرداروں کو اور تو کچھ سوجھی نہیں کہا اِنَّا لَا نَرَاقَ فِي ظَلَالِ مُبِينَ ہم تجھے کھلی گمراہی میں پاتے ہیں تو بہابی ہو گیا سمجھے ہو ہم تجھے کھلی گمراہی میں پاتے ہیں کیا ملتا ہے گمراہی بزروں کو نہیں مانتے ہیں ایسے ہی ہے نا بھائی ایسے ہی ہے نا گمراہی ہے ناستہ تو باد ہو نہیں بزروں کو بھی نہیں مانتے ہیں بزرگ کون سے ہے عبدالکریم جیلی بزرگ تو دیکھ رہا جو یہ کہتا ہے درخی بھی اللہ ہو سکتا ہے کتہ اللہ ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ کا جو وجود ہے وہ ترشن ہے اب کہہ رہے ہیں کہ ان کو بزرگ مانو ابھی ان کو بزرگ مانو رونی کاف جائے آدمی کی سہوچے درہا میں عمومن ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اصل میں سب سے پہلے توحید سمجھنے کی ضرورت ہے شرک نہیں سب سے پہلے کیا سمجھنے کی ضرورت ہے یقین کریں انہیں شرک سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے ہم وہی بس دو تین چار چیزوں کے گرد گھونتے رہتے ہیں توحید ہی نہیں پتا نا اللہ کی بڑائی اس کی وعدہنیت اس کی عظمت اس کی شاہن اس کی صفات وہ پتہ ہی نہیں ہے آپ یقین کریں کتنے ہی ایسے لوگ جو بزرگ تو دور کی بات ہے انسان کہلانے کا لائک نہیں آج ہمارے ہاں وہ کیا بنے بیٹھا آپ کو بتا بزرگ فارسی زبان کے اندر اس کو کہتے ہیں جس کی تعریف کی جاتی ہے ہمارے ہاں تو اردو میں بزرگ عام طور پر ہم ضعیف لوگوں کو کہہ دیتے ہیں یعنی کہ ضعیف العمر جو بڑے جو بڑے لوگ ہیں ہم انہیں بزرگ کہہ دیتے ہیں اصل میں فارسی میں بزرگ کہا جاتا ہے اس کو جس کی بڑائی کی جاتی ہے تو شیر ہے نا باد از خدا بزرگ تو ہی کسہ مختصر اللہ کے بعد اگر کوئی تعریف کے لائک کسی کی دعات ہے تو کس کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بزرگ کہی معنی ہے